موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج بات کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہندوستان کے باشندوں کے زیل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کی زبان پر ہندوستان کے نام کے بارے میں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام ہندوستان کے لوگوں اور یہاں کی چیزوں سے اچھی طریقے سے واقع تھے اور متعدد مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک پر اس کا ذکر بھی آیا ہے امام ابن ابی حاتم رازی اسی طرح امام ابو عبداللہ حاکم اسی طرح امام ابن جریر طبری اسی طرح امام سیوتی اور دیگر امہ اور محدثین نے اور معرخین نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے اور حاکم نے اس کی تصحی کی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے سرزمین ہند میں اتارے گئے اور ایک روایت میں ہے کہ سرزمین ہند کے دکھن میں اتارے گئے ولوہ کا قول ہے کہ یہاں پر یہ دکھن یعنی یہ جو لفظ ہے استعمال ہوا ہے اس سے مراد سرندیب ہے اور حضرت عبداللہ ابن عباس ایک دوسری روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام پہلے مکہ میں بیت اللہ کی جگہ پر اتارے گئے پھر یہاں سے ہندوستان گئے اچھا آدم علیہ السلام جو ہے مکہ سے چل کر ہندوستان پہنچے اور جب تک اللہ نے چاہا وہاں رہے پھر بیت اللہ کی طرف لوٹا مشہور تابعی حضرت عطا بن عبی رباح نے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں یہ روایت بیان کی ہے کہ آدم سرزمین ہند میں اتارے گئے اور ان کے ساتھ جنت کی چار شاخیں بھی تھی جن سے لوگ خوشبو حاصل کرتے ہیں انہوں نے وہاں سے بیت اللہ کا حج بھی کیا تو یہ ایک قول مشہور تابعی حضرت عطا رحمت اللہ علیہ کا بھی ہمارے سامنے آتا ہے اسی طرح اور بھی روایات ہمارے سامنے آتی ہیں جن میں بعض ہندوستان میں جہاد کرنے والوں کی فضیلت اور بشارت کے زمن میں ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہندوستان میں جہاد کرنے کی پیشنگوئی فرماتے ہوئے اس میں شریک ہونے والوں کو نار جہنم سے معمون و محفوظ و نیکی کی بشارت بھی عطا فرمائی ہے امام نسائی نے اپنی سنن میں اس حدیث کے لیے باب غزوت الہند کا مستقل عنوان قائم کیا اور امام تبرانی نے معجم میں اس سنت کو جید بتایا ہے اور حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے دو گروہوں کو اللہ تعالی نے جہنم کی آگ سے محفوظ رکھا ہے ایک وہ گروہ جو ہندوستان میں جہاد کرے گا اور دوسرا وہ جو عیسیٰ ابن مریم کا ساتھ دے گا اسی بشارت نبی پر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہندوستان کے جہاد میں شرکت کی آرزو اور جان و مال قربان کرنے کی پیشکش کی چنانچہ مسند احمد میں اور سنن النسائی میں حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے غزوہ ہند کا وعدہ فرمایا ہے اگر میں اس میں شریک ہو سکا تو اپنی جان و مال اس میں قربان کر دوں گا اور اگر مارا گیا تو بہترین شہید بنوں گا اور اگر زندہ واپس ہوا تو میں نعر جہنم سے آزاد ابو حریرہ رہوں گا اچھا اس پر میں نے بازابتہ غزوہ ہند سے متعلق ایک سیریز بنائی تھی پلیلسٹ میں وہ سیریز موجود ہے اور اس میں ایک ایک روایت کا اس کی سنت کے ساتھ اور جن کتابوں میں آئی ہے وہ ساری چیزیں میں نے آپ کے لئے جمع کی ہیں تو آپ میں سے وہ لوگ جنہوں نے ابھی تک وہ پلیلسٹ نہیں دیکھی اور دیکھنا چاہتے ہیں وہ اسے وزٹ کر سکتے ہیں اور آپ میں سے کچھ لوگ اس کو دیکھ بھی چکے ہیں کیونکہ کچھ لوگ نئے آئے ہیں چینلز پر وہ پلیلسٹ پرانی ہیں تو بہرحال آپ اس کا متعلق کر سکتے ہیں اچھا ایک بات بھی میں یہاں پر آپ کو بتاتا چلوں کہ بعض غیر مسلم خاص طور پر ہندو حضرات غزوہ ہند سے متعلق سوالات بھیجتے رہتے ہیں آپ سے بھی کرتے ہوں گے کہ بھائی تم لوگ تو لڑنے کے لیے آئے ہو دیکھو تمہارے نبی نے کہا ہے کہ تم لڑو گے اور بشارت دی ہے کہ تم لڑو دیکھیں لڑنے کی بشارت تو ہے پر لڑو نہیں کہا کہا جب وہ وقت آئے گا یہ پیشنگوئی کہلاتی ہے اس کو کہتے ہیں وقت کے آنے سے قبل ایک چیز کی بشارت دینا حکمن نہیں کہا کہ اگر حکمن ہوتا تو تمہارا کیا خیال ہے تم بچتے ہیں یہاں پر وہ ایک پیشنگوئی ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ ہندوستان میں ایسا معاملہ ہوگا کہ پھر مسلمان نکلیں گے تو اس کی پیشنگوئی ہے کہ جو اس وقت نکلیں گے ان کے لیے پھر ان کا کیا مقام ہوگا دیکھو نا اسی کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر آیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو نکلیں گے یعنی دونوں باتیں آئندہ آنے والے حالات کی طرف اشارہ کرتی ہیں تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ غزوہ ہند کی پیشنگوئی ہے کہ ایسا ہوگا فور ٹیلنگ ہے ایسا نہیں ہے کہ ہو گئی یا کرو یا ابھی گھز جاؤ ابھی گھز جاؤ تو تمہارا کیا خیال ہے چودہ سو سال سے مسلمان پھر ختم کر دیتے سارے لوگوں کو جو یہاں مسلمان نہیں ہوتے سو کروڑ چھوڑتے ہندو تو جو سو کروڑ یہاں پہ ہندو رہتے ہیں تو اس سے ثابت کیا ہوتا ہے کہ اس طرح حکم نہیں فرمایا تو خیر بہرحال ٹیکنیکل بات ہے اسی کو سمجھ میں آئے گی کہ جو واقعاتن اسے سمجھنا چاہتا ہے جس نے ان لوگوں کو سنا ہوا ہے جو نفرت ہی پھیلاتے ہیں تو پھر یہ بات دماغ میں نہیں گھس سکتی اینیوے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام ہندوستان کے لوگوں سے اچھی طرح واقف تھے بخاری میں مذکور ہے کہ حدیث معراج میں آپ نے موسیٰ علیہ السلام کو جاتوں سے تشبیح دی ترمیزی میں ہے کہ ایک موقع پر حضرت عبداللہ ابن مسعود نے جنات کو جاتوں سے تشبیح دی اسی طرح سیرت ابن حشام میں ہے کہ جب نجران سے بنی کعب کے لوگ آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ہندوستان کے آدمیوں سے تشبیح دی اور دریافت فرمایا کہ یہ کون لوگ ہیں اہد رسالت میں ہندوستان کی بہت ساری چیزوں کا استعمال عام تھا ان کے نام اور خواست سے لوگ واقف تھے کافور ہو گیا مثال کے طور پر یا زنجبیل کا میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا جو ہندوستان کے ایک راجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک توفہ بھیجا تھا اس کو آپ اگر سوکھی ہوئی ہو تو سوٹ کہتے ہیں اور تازہ ہو تو آپ اس کو ادرک کہتے ہیں تو زنجبیل اسی طرح عود ہندی ہندوستان کا عود پھر عام عود پھر مشک اچھا پھر اس کے علاوہ جو ہے فل فل یہ مرچی جو ہوتی ہے ہندوستانی مرچی پھر ہندوستانی نیزے ہندوستانی تلواریں پھر آپ کا ہندوستانی کپڑے روز مرہ استعمال کی کئی چیزیں ہندوستان سے یہاں عرب میں استعمال ہوتی تھی اور قرآن و حدیث میں ان کے نام بھی موجود ہیں غرث ہندوستان یہاں کے باشندے اور یہاں کی چیزیں اس وقت عام طور سے مشہور و متعارف تھی اور پڑوسی ملک ہونے کی حیثیت سے دونوں ملکوں میں مختلف قسم کے تعلقات تھے یعنی کہ اگر زمینی طور پر پڑوسی نہیں تھے تو ایران کے دھرو تو پڑوسی تھے عرب ہندوستانیوں کے اور پھر پڑوسی ان معنوں میں بھی تھے کہ ہندوستان کے بہت سارے وہ لوگ جو عرب کے علاقوں میں آباد تھے تو یوں ان کے مستعمال چیزیں یہاں آتی تھیں یا وہ چیزیں لاکر یہاں بیچتے تھے اسی طرح بحری راستے جو تھے سمندری راستے جو تھے ان سے ایک طریقے کا پڑوس تھا کہ مستقل ٹریڈ راؤٹ سٹیبلش تھا کہ یمن تک آ کر پھر پورے عرب اور مصر اور شام تک ان کی چیزیں استعمال ہوتی تھیں تو اسی تعلق و تعرف نے ہندوستان میں اسلام کو بہت جلد متعرف کر آیا اور اس طرح جو ہے ایک قسم کا روحانی تعلق بہت زیادہ استوار ہوا ہندوستان کے باشندوں کی اسلام اور پیغمبر اسلام سے واقفیت پیدا ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بحثت کے وقت عرب کے مختلف علاقوں میں ہندوستان کے لوگ آتے جاتے تھے اور وہاں مستقل آباد بھی تھے خود مکہ میں جو کی زمانے میں بہت بڑا مذہبی اور تجارتی مرکز تھا اور قریشی تاجروں کی وجہ سے یمن اور شام کے درمیان تجارتی کاروبار کی منی تھا ہندوستان کے تاجر اور سنتکار یعنی انڈسٹریلسٹ آپ سمجھ لیں جو اس زمانے میں چیزوں کو بناتے تھے وہ بھی موجود تھے چنانچہ ابو طالب کے ایک شیر میں ہندوستانی عورت کا بھی ہمیں ہمیں ثبوت ملتا ہے اور ابن مسعود کی روایت میں جاتوں کا ذکر جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا اور بعض اشار سے معلوم ہوتا ہے کہ مکہ میں ہندوستانی کاریگرد تلواریں بناتے تھے اور عرب کے باشندے مشرق میں ہندوستان اور چین کا تجارتی سفر کرتے تھے اسی طرح ہندوستان کے تاجر اور انڈسٹریلسٹ یا چیزیں بنانے والے عرب میں آتے جاتے تھے ان حالات میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بحثت و نبوت کا چرچہ ہندوستان تک ہونا یقینی تھا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی عام درفت اور یہ بات ہندوستان تک نہ پہنچے اچھا خصوصاً ایسی صورت میں جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بحثت نے مکہ کے قریشی تاجروں میں تو ایک تہلکہ مچا دیا تھا اور تاجر برادری کا آپس میں ملنا جلنا تھا ٹریڈ راؤٹس تھے اور اس کے علاوہ مکہ والے تو یمن بھی جاتے تھے اور مکہ والے شام بھی جاتے تھے تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ مکہ والے یمن جاتے ہیں اور یہ بات یمن تک نہ پہنچے اچھا سیف زیزن اور حضرت عبد المطلب کے درمیان جو مقالمہ ہوا وہ بھی میں آپ سے ذکر کر چکا ہوں کہ یمن میں موجود سیف وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بحثت کے زمانے کو پہچانتا تھا بادشاہ تھا اس طرح اور صاحبے کتاب تھے اسی طرح شام میں چلے جائیں تو بھی یہی معاملہ تھا تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ معاملہ اتنا چھپا ہو کہ ہندوستانیوں تک یہ بات نہیں پہنچی اب چکر کیا ہے کہ ٹوینٹی فرس سنچری میں ایک آدمی بیٹھ کر جس نے آنکھ ہی کھولی ہو انٹرنیٹ کے زمانے میں وہ سوچتا ہے اپنے دماغ سے چودہ سو سال پہلے کی تاریخ تو اب وہ اس کو بات سمجھ میں نہیں آتی تو چودہ سو سال پرانی تاریخ سمجھنے کے لیے اور زمانے میں کمیونکیشن کو سمجھنے کے لیے آپ کو چودہ سو سال پہلے جانا پڑے گا ذہنی طور پر اور دیکھنا پڑے گا اپنے آپ کو اس کی آسان سی مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں آپ جنگل میں بیٹھے ہیں بے شک وہاں پر کوئی ایک بستی ہو آبادی ہو وہ بستی ہے آبادی ہے جنگل کے لوگ ہیں باہر کے آنے جانے والوں سے کوئی تعلق نہیں ہے وہاں جو کچھ ہوتا ہے وہ اس کے باہر نکلنے کی ایک ہی صورت ہے کہ وہاں کوئی آئے یا وہاں سے کوئی باہر جائے تو بس یوں ہی سمجھ لیں کہ اس زمانے میں بس یہی ایک طریقہ تھا کہ کوئی وہاں آ جائے یا وہاں سے کوئی چلا جائے it was not a communication age انٹرنیٹ نہیں تھا ووٹس ایپ نہیں تھا فیس بک نہیں تھا یوٹیوب نہیں تھا لائیو سٹریمنگ نہیں تھی کچھ نہیں تھا تو اس لیے چیزیں بہت مختلف طریقے سے پھیلتی تھیں اور پھیلاؤ کی رفتار بھی سست تھی تو یہ بات لازمان ہے کہ ہندوستان تک چرچہ گیا ہوگا اور پھر یہ مکہ کی تجارتی کمیونٹی ہے اور پھر ان کا بازاروں میں جانا اور موسمی میلوں میں جانا اور حج کے مواقع میں آپ کے خلاف پروپگنڈے کرنا ان مقالفانہ سرگرمیوں نے بہت سے غیر ملکوں میں آپ کی خبر پہنچائی کیونکہ یمن سے ہر جگہ سے لوگ حج کرنے آتے تھے تو وہ واپس نیوز لے کے گئے ہوں گے پھر آپ اس کی برادریوں میں ڈسکس کرتے کرتے بات تو بھیل ہی جاتی ہے کوئی اتنا بڑی ایک کام ہو جائے اچھا پھر اس کے علاوہ جو ہے ایرانیوں کے بادشاہ کسرا کو آپ کے دعوے نبوت کا اظہار کیا اس خط میں تو اس کو بھی نبوت کی خبر ملی اور پورے ایران میں پھیل گئی تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایران میں جہاں اتنی تعداد میں ہندوستانی آباد ہوں وہ خبر جو ہے وہ کہیں ٹریول کر گئے نہ گئی ہوں اچھا اسی طرح روم میں جب خبر پہنچی تو ہرقل کے پاس پہنچی اور پھر آگے مصر پہنچی اور پھر حبش پہنچی اور مختلف جگہوں پہ پہنچی تو مسلمان جب ہجرت کر کے گئے حبشے کی طرف وہاں کا نجاشی جو بادشاہ تھا وہ مسلمان ہوا اچھا پھر اس کے علاوہ اور بہت ساری خبریں جو ہیں وہ پہنچی تو اس طرح یہ خبر بھی لازمان پہنچی پھر شق القمر کا مشاہدہ ہندوستان میں ہوا اور مسلمان کھل کر دعوت اسلام کو عام کرنے لگے تو پھر تو دور دراست کے ممالک میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چرچہ ہو گیا اس کے بعد ہندوستان کے بعض مذہبی طبقوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اپنا وفت بھیجا اور بعض راجاؤں اور مہراجاؤں نے آپ کی خدمت میں حدیعہ بھی بھیجے اس سلسلے میں وہ واقعات جو میں آپ سے پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں اسی طرح سرندیب کے جوگیوں اور سنیاسیوں کا اس غرص سے آپ کی خدمت میں مدینہ منورہ اپنا وفت روانہ کرنا اور کچھ اور معاملات جس کو میں ایک ایک کر کے پہلے ڈسکس کر چکا ہوں تو کہنے کا مقصد ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جہاں یہ بات اتنی تیزی سے اطراف و اکناف میں پھیلی ہو ہندوستان تک نہ گئی ہو اور پھر اہدِ رسالت میں ہندوستانی اشیاء کا استعمال بھی تھا جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا اور اسی طرح لنگویسٹکس یعنی اتنی زیادہ کمیونکیشن تھی کہ لنگویسٹکس میں بھی ورڈ استعمال ہوتے تھے اچھا پھر ہندوستانی چیزوں کا قرآن کریم میں بھی ذکر آیا ہے تو ان تمام تفصیلات کو پھر ایسا کرتے ہیں کہ اگلے درس میں بات کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں